السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے پکسل لیب اپلیکیشن کو شروع کیا ہوا ہے پکسل لیب اپلیکیشن میں یہ پلس کے نشان کے نیچے یہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے پھر یہاں سے یہ پوری لائن ہم نے پڑھ لیا ہے پینسل ٹول کے تحت آٹھ چیزیں آتی ہیں اس چیز کو ان ساری سیٹنگز کو ہم نے دیکھ لیا ہے آپ لوگوں نے پریکٹس بھی کی ہوگی اس کے علاوہ یہاں پر ڈیلیٹ کا ٹول ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے ری ڈو انڈو کا ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے زوم کو ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے آج ہم نے شروع کرنا ہے یہ جو ایک باکس سا بنا ہوا ہے ڈبا سا ڈبے کی اندر چھوٹ چھوٹے سے ڈبے بنے ہیں اس کو آج ہم نے دیکھنا ہے تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر تو میں اس چیز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس چیز کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا استعمال کیا ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سکول میں پڑھتے ہو پڑھاتے ہو سکول منیجمنٹ میں آپ لوگوں کا کوئی کام ہے یا سکول سے ہٹ کے آپ نے کوئی ٹائم ٹیبل بنانا ہے کسی چیز کا سکول کے کسی بچے کا ریزلٹ کارڈ بنانا ہے یا آپ نے انوائس بک بنانی ہے یا کوئی بھی اس سے ملتی جلتی چیز مثال کے طور پر یہاں سے ہم گیلری سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کام ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارا کام ہم اس ٹول کی مدد سے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں پراکرس ریپورٹ ہے یہ ایک شیٹ بنائی ہے یہاں پر ہم جو بھی کرنا چاہیں اس کے بعد یہاں یہ دیکھیں یہ ڈیٹ شیٹ ہے یہ ہم اس ٹول کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں یہ کام پھر یہ کام یہ سارے کام یہ دیکھیں یہ ٹائم ٹیبل ہے یہ سارے کام ہم اس ٹول کی مدد سے کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی سب سے پہلے شیپ کے ٹول میں اس چیز کی میں نے ہلکی پھلکی وضاحت کی تھی آج ہم اس پہ پریکٹیکلی ورک بھی کریں گے اور تفصیلی وضاحت بھی ہوگی اس بارے کہ اس پر ہم کام کیسے کرتے ہیں اور یہ ورک کیسے کرتا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہم یہاں اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ ہم نے کلک کیا یہاں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ ڈبے یہاں پر آ جاتے ہیں میں نے پہلے بتایا ہوا ہے یہاں یہ میگنٹ کا جو استعمال تھا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا اختصار کے ساتھ دوبارہ بتا دیتا ہوں یہاں پر ہم کوئی شیپ لے لیتے ہیں یہ شیپ ہم نے لے لی اب اس کو ہم ذرا چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں سے میگنٹ کو میں اگر آن نہیں کرتا تو میں اگر یہ دیکھیں یہ چار ڈبے ہیں اس ٹائم میں چار ڈبوں کے بلکل درمیان میں یہ لانا چاہ رہا ہوں تو مجھے اندازہ نہیں ہو پائے گا پیسے تو یہ جو گول دائرے سے ہیں بلیک کلر کے یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو بھی جائے گا کہ یہ اس ٹائم درمیان میں ہے یا نہیں ہے تو لیکن اگر ہم اگزیکٹ اس کو چار ڈبوں کے بلکل درمیان میں لانا چاہیں تو ہم اس کو آن کریں گے تو اب ہم یہ دیکھیں جہاں پر یہ چار لائنیں ریڈ ہو جائیں گی اب ہم اس کو ادھر لے کر آتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بلکل یہ والے باکس کے بیچ میں آئے تو یہ دیکھیں یہ لائنیں جیسے ہی ریڈ ہوں گی یہ دیکھیں اب ریڈ نہیں ہے کیونکہ وہ اس ٹائم لائن کے بیچ میں نہیں ہے یہاں پر جا کے یہ اب ریڈ ہوگی ہے یہاں پر اب میں دوبارہ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ لائن ریڈ ہوگی اس کا مطلب یہ بلکل بیچ میں آ چکا ہے تو میگنٹ کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم آف کرتے ہیں ایک دفعہ چلیں آن ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جیسے اوپر ایک باکسہ ہے ویسے ہی ایک باکسہ آپ لوگوں کو یہاں نیچے نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ ہی نیچے یہ اس کے کونے پہ آپ لوگوں کو ایک سیٹنگ کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو اس بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو لمبائی میں لائنیں ہیں وہ ایڈ کرنے کے لیے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے جو سیلیکٹڈ لائن ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کوئی لائن سیلیکٹڈ ہے وہ لائن یہاں سے ریڈ ہوئی ہوگی ہم اپنے ماؤس سے یا انگلی سے بھی کسی لائن کو پکڑ کے سیلیکٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ لائن ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں ایک منٹ مجھے دیجئے گا میں آیا بس ایک منٹ جی تو یہاں پر ہم کسی بھی لائن کو سیلیکٹ کریں گے پہلے اور پھر ہم اس کو ڈیلیٹ کر پائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس لائن کے ساتھ یہ پلس کا نشان ہے یہاں پر بھی یہ پلس کا ہے جبکہ یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ کراس کا نشان ہے تو اس کے ذریعے ہم کوئی بھی لائن جو سیلیکٹ کی ہوئی گئے اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں لائن ڈیلیٹ ہو چکی اب یہ سیلیکٹڈ ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ ڈیلیٹ ہو چکی اب یہ والی سیلیکٹڈ ہے اس پہ کلک کرتا ہوں یہ ڈیلیٹ ہو چکی اب یہ سیلیکٹڈ یوں کر کے ہم کسی چیز کو سیلیکٹ کسی لائن کو سیلیکٹ کر کے ہم یہاں سے اس کو مائنس کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سیٹنگ پہ جا کے یہاں ایک ایک کر کے لائنوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں چلیں یہاں سے ہم یہ بڑی لائن ایڈ کر لیتے ہیں اس کو میں پکڑ کے یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اب اس کو بھی میں ایک دفعہ یہ لائن کو یہاں رہنے دیتا ہوں اس کو ایک دفعہ بند کرتا ہوں اس کو یہاں سے سیلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں آج تفصیل کے ساتھ اس ٹول کو یہاں یہ ٹول ہم استعمال کرتے ہیں ان لائنوں کو یہاں یاد رکھئے یہ اوپر سے نیچے تک جو پرسنٹیج ہے وہ سو پرسنٹ ہے یہاں اوپر سے نیچے تک یہ فاصلہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یہاں سے رائٹ سائٹ سے لیفٹ سائٹ پر بھی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ فاصلہ ہے تو یہاں پر ہم یہ آپ لوگوں کو ٹول نظر آ رہا ہوگا اس پہ ہم کلک کر کے اس کو یہاں سے یہ دیکھیں پوزیشن اس کو یہاں سے پرسنٹیج دے سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ایڈ ہوئی ہے یہ کتنے پرسنٹ پہ جاک چلی جائے یہاں پہ میں اس کو دس پرسنٹ پہ لے جاتا ہوں اوکے پہ کیا ہے تو یہ بالکل دس پرسنٹ پہ چلی گئی ہے اب میں ایک یوں بچھیوی لائن اور ایڈ کرتا ہوں یہاں پر اس کو میں جا کے یہاں سے بیس پرسنٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس لائن کے اور یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہے وہ تو ہے بیس پرسنٹ جبکہ اس لائن سے اس لائن تک دس فیصد کا فاصلہ ہے اب میں تیسری لائن ایڈ کرتا ہوں اس کو ہم یہاں سے جا کے تھرٹی پرسنٹ پہ کر دیتے ہیں اور اسے اوکے کرتے ہیں یوں کر کے ہم کافی ساری ایک دفعہ لائنیں ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو فوٹی پہ میں کرتا ہوں اوکے کیا اس کو ففٹی پہ کرتا ہوں اوکے کیا یہاں سکسٹی پہ کرتا ہوں اور یوں کر کے ہم کافی ساری لائنیں یہاں پر ایڈ اس کو میں سیونٹی پہ کر دیتا ہوں ایٹی پہ کر دیتا ہوں اور یہاں جو ہم ایڈ کریں گے یہ خود بخودی نائنٹی پہ چلا گیا ہے اب یہاں دیکھیں یہ بلکل دس دس پرسنٹ کے فاصلے پر یہ ساری لائنیں موجود ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اوپر سے نیچے کی طرف لائن کو یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں اب ہم اس کو بلکل اسی ترتیب سے کرنا چاہتے ہیں یہ لائنیں یاد رہے یہ لائنوں کو ہم پکڑ کے بھی کوئی ترتیب دے سکتے ہیں یہ لائن کو یہ دیکھیں یہ بلی اوپر لائن ہے یہ اور یہ یہاں پر آپ لوگوں کو گول دائرے نظر آ رہے ہوں گے اور ان ساری لائنوں کے ساتھ یہاں پر چھوٹے چھوٹے گول دائرے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر بھی نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں سے پکڑ کے بھی ہم ان کو کوئی جگہ دے سکتے ہیں امسال یہاں پر میں اس کو پکڑ کے یہاں لے جاتا ہوں اپلیکیشن کے اس ٹول سے ہم ایکزیکٹ اس کو پرسنٹیج دے سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو ایٹی کر دیتا ہوں تو یہ ایٹی پہ آگئی میں اس کو یاد رکھیں یہ دس یہاں پر اگر ہم اس کو دس پہ کریں گے تو یہ ادھر چلا جائے گا کیونکہ یہ اپلیکیشن انگلیش کی ترتیب سے ہے ہم کوئی اردو کی شیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم ترتیب دے رہے ہیں یہاں پر ہم اس کو کر دیتے ہیں جی نائنٹی پہ اوکے پہ کلک کیا پھر ایک لائن ایڈ کی اس کو ہم یہاں پر کر دیتے ہیں ایٹی پہ مزید ایک لائن ایڈ کی یہاں اس کو ادھر لے کر آئے اور یہاں پر اس کو کر دیتے ہیں سیونٹی پہ باہر کیف یہاں اپلیکیشن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی انگلی سے پکڑ کر بھی اس کو یہاں سے ادھر لے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہم نے ایڈ کر لیا یہ نمبر شمار کے لیے یہ باکس بنا لیا نام وغیرہ کے لیے اور یہ آگے اس کی پروگرس ریپورٹ کے لیے اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تو سارا بند ہو گیا ہے ہم تو اس میں شیٹ بنانا چاہ رہے تھے اس میں لکھنا چاہ رہے تھے اس میں کچھ نہ کچھ ایڈٹ کر کے اس کو بنانا چاہ رہے تھے تو اس ٹول پہ جیسے ہی ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ تو بند ہو چکا ہے اور جب ہم اپنی یہاں سے جاتے ہیں یہ شیٹ کو یوں کر کے یہاں سے ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں سے محفوظ کر لیتے ہیں تو محفوظ چلیں کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی گیلری میں جاتے ہیں یہاں دیکھیں پکسل لیب کی جو ہمارا فولڈر ہے اس میں وہ لائنیں جو ہم نے ایڈ کی تھی وہ تو آئی نہیں ہے تو ہم لائنیں کیسے ایڈ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو یہاں ایڈ کو ایک دفعہ ختم کر دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم مدد لیں گے شیپ ٹول کی یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم جائیں گے اس کو میں ایک دفعہ آف کر دیتا ہوں یہاں پر میں جاتا ہوں شیپ میں جا کے میں اس کو بلکل چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں لائن بنا دیتا ہوں اور یہاں سے پکڑ کر میں اس کو ادھر لے جاتا ہوں اور یہاں سے پکڑ کر میں فل آخر تک لے جاتا ہوں اور اب میں اس کو یہاں دیکھیں آپ لوگوں کو اب میگنٹ کی جو سیٹنگ ہے یہ میگنٹ کا جو فائدہ ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ بلکل چپک لائن جیسے ہی ہم لائن کے پاس لے جاتے ہیں یہ خود بخود چپک جاتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں تو اب ایک لائن ہم نے ایڈ کر لی ہے اس کو ہم ٹک کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ایک آف کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائن بن چکی ہے اب ہم اس کو دوبارہ آن کرتے ہیں اس لائن پہ کلک کرتے ہیں کلک نہ ہو یہاں سے آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو لیئر کا ٹول یہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں اس پہ ہم کلک کر کے اس کو سلیک کر لیں گے اور یہاں سے ہم نے کل ڈبلیکیٹ فائل بنانے کا طریقہ دیکھا تھا تو ہم اس لائن کی ڈبلیکیٹ فائل بنائیں گے اس پہ کلک کیا یہاں کلک کیا تو یہ ڈبلیکیٹ فائل بن چکی ہے یہاں سے ہم اس کو پکڑ کر دوسری لائن میں لے آتے ہیں دوبارہ اس کی ڈبلیکیٹ فائل لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو پکڑ کر تیسری لائن میں لے آئے دوبارہ اس کی ڈبلیکیٹ فائل لی پھر اس کو پکڑ کر ہم آگے لائن میں لے گئے پھر ڈبلیکٹ فائل لی اور یہاں سے اس کو پکڑ کر ہم اس سے اگلی لائن میں لے گئے اور پھر ڈبلیکٹ فائل لی اس کو ہم دوبارہ یہاں سے سیلیکٹ کریں یہاں سے ہم ادھر لے آئے پھر ڈبلیکٹ فائل لی یہاں سے ہم اس کو ادھر لے آئے اور پھر ڈبلیکٹ فائل لی اس کو ہم پکڑ کر ادھر لے آئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لمبائی میں تو ہم نے لائنیں ایڈ کر لیں ایکسل پہ کام ہو رہا ہے جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یوں لمبائی میں تو لائنیں ایڈ کر لیں ہیں اب اوپر سے نیچے میں ہم کیسے لائن ایڈ کر لیں گے تو ہم اسی لائن کی ایک ڈبلیکٹ فائل لیں گے اور اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ سیلیکٹڈ ہے نشانی کیا ہے کہ یہ اس کے اردگرد یہ گول دائرہ سا آ رہا ہے ہم یہاں پینسل کے ٹول پہ کلک کر کے کل ہم نے روٹیٹ کا ٹول پڑا تھا یہاں پہ ہم نے کلک کیا یہ روٹیٹ کا ٹول ہے اس پہ ہم نے کلک کیا اور اس کو نائنٹی ڈگری کے ذاویے پر اس کو ہم یہ نائنٹی یہ دیکھیں اینگل لکھا ہوا ہے اس کو نائنٹی پہ ہم کر لیں گے یہاں یہ دیکھیں اس کو یہاں سے پکڑ کر ہم نے سوری دوبارہ ہم اس کی کوئی کسی کی ڈبلیکٹ فائل لے لیتے ہیں ڈبلیکٹ فائل لی اور دوبارہ پینسل پہ گئے یہاں پہ روٹیٹ پہ کلک کیا اور نائنٹی پہ ہم اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں نائنٹی پہ آپ نے پورا کرنا ہے نائنٹی ون ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے پکڑ کر یوں کر لیتے ہیں دوبارہ اسی کی ڈبلیکٹ فائل لیتے ہیں یہاں سے اس کو پکڑ کر ہم اس لائن کے ساتھ لے آئے یہ میگنٹ کا استعمال آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ دوبارہ ڈبلیکٹ فائل لی یہاں سے سوری یہاں سے اس کو پکڑ کر اس لائن کے ساتھ چپکا دیا اب ہم اس کو آف کرتے ہیں یہاں ایک لائن رہ چکی ہے ہم اس کو آن کرتے ہیں یہاں اس کو ہم سوری یہاں سے ہم کوئی لائن یہ سیلیکٹ کر لی اس کی ہم ڈبلیکٹ فائل لے لیتے ہیں سوری یہاں پر دیکھیں بلا لائن رہ دی خیر یہاں پر میں اگر یہ ہم اس کام میں بیٹھے رہے تو کافی وقت یہاں پر لگ جائے گا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم یہاں پر لائنیں کیسے ایڈ کریں گے یہاں پر ہم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر کے اوپر چلے میں کچھ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں مثال کے طور پر یہ لائن کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ جو لائنیں ہیں اس کو میں پکڑ کے نیچے لے آتا ہوں یہاں تک اس کو پکڑ کے میں یہاں تک لے آتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو بھی پکڑ کر نیچے لے آتا ہوں اب یہاں پر ہم اپنے ادارے کا چلے میں کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھائی دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پر ہم اردو چھوکے چیٹ تیار کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے نمبر شمار اس کا نمبر شمار کا جو آپسی فاصلہ ہے یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ پریشان نہ ہوئے گا یہ سپیسنگ ہے اس پر کلک کر کے ان کی جو آپس کی سپیس ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں نمبر شمار پر گئے اس کو یہاں ادھر لے آئے یہاں سے ہم اس کی ڈبلی کیٹ فائل لیتے ہیں اس کو یہاں لے کر آئے ڈبل کلک کیا ایڈٹ کر کے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں نام طالب سوری یہاں اوکے پر کلک کیا اس کو ہم ادھر لے آئے اب دوبارہ اس کی ڈبلی کیٹ فائل لیتے ہیں یہاں ہم ایڈٹ کر کے لکھ لیتے ہیں جی ریزلٹ یہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں بہت کچھ جو آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہیں شرط یہ ہے کہ آپ کریئیٹیو مائنڈ ہو یہاں اس کی دوبارہ ڈبلی کیٹ فائل لیتے ہیں یہاں ہم ڈبل کلک کر کے دستخط لکھ لیتے ہیں دستخط کلک کیا اور ہم یہاں لے آئے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں اللہ اکبر یہاں سے ہم اس کو یہاں لے آئے اب ہم اس پہ کلک کر کے اس کی ڈبلی کیٹ دوبارہ فائل لے لیتے ہیں اور یہاں ہم اپنے ادارے کا یا کوئی بھی چیز کوئی بھی ہیڈنگ بڑی دینا چاہیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں مثال کی طور پر ریزلٹ کارڈ لکھنا چاہیں میں اپنے نام ادارے کا لکھ لیتا ہوں اور یہاں سے میں نے اوکے کیا اس کا سائز یہاں سے پکڑ کے بڑا کر لیتے ہیں یہاں لے آئے تو یہ دیکھیں اب آپ لوگوں کے سامنے اس کا کلر چلر بھی یہاں سے ہم نے کل پڑا تھا یہاں سے جا کے ہم اس کا کلر بدل دیتے ہیں کچھ بھی تبدیلی کر سکتے ہیں سریے والا فونڈ کیسے آتا ہے فونڈ آگے آپ لوگوں کو چل کے بتائیں گے انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے یہاں سے اس کی سپیسنگ تھوڑی ایسی کم کر دیتے ہیں یہاں یہ سپیسنگ ہے اس سے تھوڑی ایسی اس کو کم کر دیتے ہیں یہ کر دی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چیز شامل ہو چکی ہے دیکھیں اور یہاں آپ لوگ کچھ بھی لکھنا چاہو کوئی بھی چیز آپ تیار کرنا چاہو تو اس ان لائنوں یا یہ باکسہ جو ہے اس کی ترتیب سے آپ لوگ کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد ہم یہ چیز یہاں سے میں ختم کرتا ہوں آپ لوگ اس کی پریکٹس کریے گا اور اسی طرح کا ایک باکسہ بنا کے آپ سب نے مجھے سینڈ کرنا ہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آج کی کلاس کی ابھی کی کلاس کے بعد ویڈیو ہمارے چینل پہ اپلوڈ کر دی جائے گی وہاں سے بھی آپ دیکھ کر یہ ساری چیزوں کو دوبارہ سمجھ سکیں گے کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بھی سوال ہو کلاس سے متعلقہ تو وہ آپ لوگ مجھے ویڈس ایپ پر پرسنل میسج کر کے بھول سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکا وہ سمجھا دوں گا یہاں ہم ایک نیا پیپر نیا پیج لے لیتے ہیں ایڈ کو ریموو کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں بلکہ چلیں ہم ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ لیئر کا ٹول لیئر جو گرافک کے پرفیشنل سوففیر ہیں ان میں یہ ٹول استعمال ہوتا ہے اور بڑا ہی اہم ٹول ہے ڈیزائننگ میں یہ ٹول بہت زیادہ کام دیتا ہے یہ جو بڑے بڑے سوففیر ہیں وہ جو فوٹو شاپ ہے اس کے علاوہ کورل ہے پھر الیسٹیٹر ہے گرافک کے جتنے بھی بڑے سوففیر ہیں ان میں یہ والا ٹول جو لیئر کا ہے یہ ہمیں مل جاتا ہے لیئر ہمیں بنانی نہیں پڑتی لیئر ہمیں بنانی نہیں پڑتی بلکہ یہ خود بہ خود بنتی جاتی ہم اپنے ڈیزائننگ کے ایریئے میں جو چیز بھی لے کر آئیں گے یہاں پر اس چیز کی لیئر خود بہ خود بن جائے گی یہاں پر مثال کے طور پر میں پلس کے نشان پر کلک کرتا ہوں یہاں سے ٹیکس لیتا ہوں یہ جیسے ہی میں نے ٹیکس لیا ہے تو یہاں اس پر کلک کر کے ہم اس کو یہاں سے اس کوئی نئی وینڈو اپن ہوگی یہاں دیکھیں یہ ایک نیا پیج اپن ہو گیا ہے تو یہاں دیکھیں یہ اس کی لیئر ہم نے بنائی نہیں ہے ہم ٹیکس یہاں لے کر آئیں اس کی لیئر خود بہ خود بن چکی ہے یہاں پر ہم شیپ لے لیتے ہیں یہ جیسے ہی ہم نے شیپ لی اس کو چھوٹا کر کے یہاں اس کے نیچے لے آتے ہیں ٹک کیا تو یہاں دیکھیں یہ اب شیپ کی بھی لیئر بن چکی ہے اپنا نمبر دے دیں آپ کلاس کے بعد کلاس کے انڈ پہ مجھے یاد کروائیے گا یا اگر میرا نمبر کسی کو آتا ہو تو وہ یہاں لکھ کے بتا دیں ان کو جی یہاں پر آپ یہاں کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے تو اس کا خود بہ خود ہی یہاں پر جو لیئر میں وہ چیز یہاں پر آ جائے گی یہاں پر ہم کوئی اور چیز بھی لے لیتے ہیں سٹیکر کوئی لے لیتے ہیں یہ والا سٹیکر ایڈ کرتے ہیں ٹک کرتے ہیں تو یہاں لیئر میں جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز بھی لیئر میں آ چکی ہے تو لیئر ہمیں بنانی نہیں پڑتی بلکہ لیئر خود بہ خود بن جاتی ہے یہاں چلیں ہم کوئی گیلری سے کوئی تصویر بھی لے آتے ہیں پکچر وغیرہ لے آتے ہیں تاکہ اس کی بھی لیئر آپ لوگوں کو دکھا دی جائے یہ یومِ کشمیر جس کو ہم لے لیتے ہیں یہاں ٹک کیا چھوٹا کیا اور یہاں لے کر آئے اب ہم اپنے لیئر والے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ اس ٹائم یہاں پہ چار لیئر خود بہ خود بن چکی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیئر کا فائدہ کیا ہے لیئر ہم کیوں اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں اور لیئر ہمیں فائدہ کیا دیتی ہے یہ ڈیزائننگ کے بیچ میں یہ اہم ٹول کیوں ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں ہماری ڈیزائننگ والی جگہ پر جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں چلے میں اس کو کلوز کرتا ہوں ایک دفعہ ہم می پروجیکٹس میں کوئی چیز بنائی ہوئی پہلے کی اس کو ہم لے آتے ہیں یہ کورس کی جو ہم نے ڈیزائننگ کی تھی وہ بڑی پیچیدہ سی ہے چلیں اسی کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں اس ٹائم کوئی بھی چیز کلک نہیں ہو رہی میں یہ ساری چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ پکڑی نہیں جاری وجہ کہ ہم نے لیئر میں سے ان چیزوں کو لاک کیا ہوا ہے اب ہم میں یہاں پر ہم اوپن اس چیز کو کرتے ہیں کوئی اور چیز کر لیتے ہیں یہ تو اس چیز کو اوپن کر لیتے ہیں اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں یہاں دیکھیں یہ ایک تحریر ہے یہ ایک تصویر ہے یہ ایک ویکٹر ہے یہاں پیچھے یہ میں نے لاک کیا ہوگا یہ میں نے اس کو لاک کیا ہوا ہے یہاں سے میں ان لاک کرتا ہوں اب دکھاتا ہوں یہ پیچھے آپ لوگوں کو ایک شیپ نظر آ رہی ہوگی جس کی اوپیسٹی میں نے کم کی ہوئی ہے یہاں پر یہ ایک پی این جی فائل ہے یہ بھی ویکٹر ہے اس کے علاوہ یہاں ویٹس ایپ کا آئیکن نظر آ رہا ہوں تھوڑا سا اونچا بولیں یار میری آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے اس وجہ سے میں آہستہ بول رہا تھا جی تو بھئی آپ آپ تھوڑا سا ہیڈ فون اچھا لے لیں یہ سکرین بند ہوگی ہے تو پریشان نہ ہو میں اس کو آن کر رہا ہوں مجھے آپ نے اونچا ان کے سپیکر کا مسئلہ ہے بلکل بھئی یہاں آپ کے سپیکر کا مسئلہ ہے میں تو ایسے بھی اپنی عام معمول کی زندگی میں اس حوالے سے بڑا بدنام ہوں کہ آپ کی آواز بڑی گرجدار ہے اونچی آواز ہے تو آواز تو میری ٹھیک ہے ہاں یہ ہے کہ آج باقی دنوں کی نسبت ذرا میں تھوڑا سا سلو بول رہا ہوں وجہ آپ کو بتا دی یا کچھ طبیعت بہتر نہیں اچھا جی تو یہاں پر یہ آپ لوگوں کو شیپ نظر آ رہی پھر یہاں پر چلیں میسج کرنا چھوڑیں توجہ سے بات سنیں آپ لوگ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ ویٹس ایپ کا آئیکن چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا یہاں پر یہ میرا نمبر نظر آ رہا ہوگا یہ جس نے نمبر مانگا تھا سر گرجدار ہے مگر پتلی یہاں یہ نمبر نظر آ رہا ہوگا یہ جنہوں نے نمبر مانگا تھا کہ میں نمبر تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں تو آپ لوگ یہاں سے آپ یہاں سے سکرین چھوٹ لے لیں اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ فیس بک کا میرا یوزر نیم ہے اور یہ ٹویٹر کا میرا یوزر نیم ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر کافی ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر لیئر میں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں لیئر میں ہیں میں اس پر دوبارہ کلک کرتا ہوں کلک کر کے میں دوبارہ اس پر کرتا ہوں پھر کرتا ہوں پھر کرتا ہوں تو یہ اپنی اصلی حالت میں آ چکی نہیں ابھی نہیں آئی اب آ چکی ہے اپنی پہلے والی حالت میں تو ہم اب دیکھتے ہیں لیئر والے ٹول کو کہ لیئر والے ٹول میں جو مختلف سیٹنگز ہیں ان کا استعمال اور فائدہ کیا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا یہاں آپ لوگوں کو سب سے پہلے لاغ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا ہم جب اپنی ڈیزائننگ میں بہت ساری چھوڑی چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو بعض اوقات مثال کے طور پر میں مثال یہ میں اس کو یہ جو نام لکھا ہوا ہے نا یہ بھلا میرا یوزر نیم ٹویٹر کا اس پہ یہ دیکھیں میں اس پہ اس کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ جو یہ ہے نا یہ دیکھیں اب میں اس کو یہ جو آئیکن ہے نا ٹویٹر کا اس کو میں پکڑنے والا تھا تو یہ میرا نام اس کا سائز خود بخود ہی چھوٹا ہو چکا ہے کوئی ہاتھ سے انگلی چونکہ موبائل کی سکرین چھوٹی ہوتی ہے اور اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسی بھی اوبجیکٹ کو پکڑ کے لاک کر دیتے ہیں تاکہ اگر ہم ارد گرد کی چیزوں میں کوئی تبدیلی کر رہے ہوں یا اس کو چھیڑ رہے ہوں یا اس کا سائز بدل رہے ہوں یا کلر بدل رہے ہوں یا کوئی بھی اس میں سیٹنگ کر رہے ہوں تو ہماری یہ والی چیز جس کو ہم نے لاک کر دیا ہے وہ اپنی چیز پہ لاک رہے وہ نہ حرکت کرے یہاں پر مثال کے طور پر یہ لیئر پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں یہ دیکھیں یہ یہ لاک کا بٹن ہے یہاں پر یہ احسان لئی تبصم ہے یہ اب حرکت کر رہے ہیں میں اپنے ماؤس سے پکڑ کر یہ اس کو ہلا رہا ہوں اب میں اس کو یہاں سے واپس لے کر جاتا ہوں لیئر پہ جاتا ہوں یہاں سے میں احسان لئی تبصم کو لاک کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے لاک کیا جیسے لاک کریں گے یہ لاک ریڈ ہو جائے گا اس پہ کلک کیا اب میں اپنے نام کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ نیچے والا جو یہ پی این جی فائل ہے یہ جو لائن سی ہے چھوٹی سی یہ تو حرکت کر رہی ہے اور یہ نام میرا حرکت نہیں کر رہا مثال میں چلیں اب یہ لائن ڈونڈتا ہوں یہاں پر کہاں پر ہے یہ لائن ہے اس کو بھی میں لاک کر دیتا ہوں اب میں آتا ہوں اب میں اس کو ہلاتا ہوں تو یہ نیچے والی جو چیز ہے نا یہ شیپ نیچے والی ہے وہ حرکت کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں لائن کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں تو لائن پکڑی ہی نہیں جاری تو لاک کے ٹول کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اگر کسی چیز میں تبدیلی لا رہے ہوں تو جس چیز کو ہمیں لاک کر دیا ہے وہ چیز اپنی جگہ سے ہلے نہیں یہاں ہر چیز کے ساتھ لاک موجود ہے ہم لاک کر سکتے ہیں مثال میں سب چیزوں کو ایک دفعہ لاک کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ لاک کرتے جائیں گے وہ لاک ریڈ ہوتا جائے گا لاک ریڈ ہو گیا پورا اب اس ٹائم مکمل ڈیزائننگ کو میں نے لاک کر دیا ہے اس ٹائم کوئی چیز یہ میں پکڑ رہا ہوں تو کوئی بھی چیز یہاں سے نہیں پکڑی جا رہی یہاں دیکھیں یہ ویکٹر کو پکڑ رہا ہوں تصویر کو پکڑ رہا ہوں تحریر کو پکڑ رہا ہوں شیپ کو پکڑ رہا ہوں پھر نام کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں نام کے پیچھے جو شیپ لگایا ہے اس کو پکڑ رہا ہوں پھر یہ جو لائن ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پوری لائن میں ایک دو تین چار پانچ چھے چیزیں ایڈ ہیں ان چھے کی چھے کو میں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ٹویٹر کا آئیکن ہے فیس بک کا آئیکن ہے ویٹس ایپ کا آئیکن ہے نمبر ہے یوزر نیم ہے ان سب کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ پکڑا نہیں جا رہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے لیر میں جا کے ان کو لاک کر دیا ہے لاک کا استعمال لاک کا فائدہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہے ذرا جلدی سے لکھے بتائیں اللہ اکبر جی تو اب لیر کے بٹن پہ ہم کلک کر کے دوسری چیز کو دیکھتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو چھوٹ سر بہت بڑی ٹینشن کم ہو گئی ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں آگے انشاءاللہ ایسی ایسی سیٹنگ آئیں گی کہ آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے جی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ لیر پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں آپ لوگوں کو یہ لاک کے ساتھ چھوٹا سا ایک پینسل کا نشان نظر آ رہا ہے ایک ڈباز ہے اس کے اندر پینسل ہے میٹنگ اگر بند ہو تو آپ لوگ میٹنگ دوبارہ جوائن کر لیجئے گا تو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہ پینسل کا نشان یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے اور کہاں پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے یہاں میں یہاں سے احسان لیتبسم کو انلاگ کرتا ہوں یہاں پر میں جاتا ہوں احسان لیتبسم کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ جو پینسل کا ٹول ہے یہاں پر جیسے ہم کلک کرتے تھے یہ آٹھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تو لیئر کے ٹول میں مثال کے طور پر احسان لیتبسم کے یہ پینسل کے نشان پر میں کلک کرتا ہوں یہ چاروں سیٹنگ ہماری لیئر میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب کے سامنے ہیں یہاں ہم چاروں سیٹنگ ہر ایک چیز پر اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پینسل پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو چیزیں ہم نے یہاں اس پینسل کے ٹول میں پڑھی تھیں وہ ساری کے ساری یہاں پر بھی آ چکی ہیں اب یہاں پر میں مثال کے طور پر یہ ویکٹر ہے ویکٹر پر جا کے میں اس پینسل کے نشان پر کلک کرتا ہوں تو یہ چھے چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ یہ تحریر نہیں ہے یہ ایڈٹ نہیں ہو سکتی تو یہاں پر چھے آ رہی ہیں جبکہ ہم اگر اپنے نام پر یا نہیں کسی تحریر پر اگر ہم یہ پینسل کے نشان پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آٹھ چیزیں آئیں گی سوال آیا جی لاک کیسے کرنا ہے کینڈی ریپیٹ لاک اس کے اوپر یہ جو تالہ سا بنا ہوا ہے جو لاک بنا ہوا ہے اس پر جیسے ہی ہم کلک کریں گے یہ لاک ہو جائے گا اور لاک ہو چکا ہے یہ ہمیں پتا کیسے چلے گا لاک ریڈ ہو چکا ہوگا یہاں میں اس کو ایک دفعہ بند کرتا ہوں یہ اس کے اوپر ماؤس سے میں کلک کروں گا لاک پر تو یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو چکا ہے یہ جو نام میرا ہے یہ اس ٹائم لاک لگ چکا ہے یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پائے گا تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے اب یہاں لاک کے نیچے آپ لوگوں کو چھوٹا سا آنکھ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آنکھ کا بٹن یہ کام آتا ہے کسی چیز کو لاک اور آنکھ یہ دونوں اکثر ان کا استعمال ہم ان کا تقریباً ایک طرح کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہم ان کو جو ہم میں بہتر لگے ہم لاک بہتر لگے لاک استعمال کر لیں آنکھ کا بٹن بہتر لگے ہم آنکھ کو یہاں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہائیڈ ای نہ ہائیڈ کرنے کے لیے چلے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں ایک دفعہ میں دو چار پانچ چیزوں کو چلیں سب کو یہ ایک دفعہ میں کر دیتا ہوں ان لاک کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات اچھے طریقے سے بڑی ہی وضاحت سے سمجھ آجائے کسی قسم کی کوئی مشکل آپ لوگوں کے مائن میں نہ رہے یہاں دیکھیں اس طرح میں میں نے سب کو ان لاک کر دیا ہے تو ان لاک ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ان لاک کیا ہے تو یہ دیکھیں ہر چیز حرکت یہ میرا خیال ہے تحریر ان لاک نہیں ہوئی میں دیکھتا ہوں یہاں سے یہ ان لاک ہوگی ہے لیکن یہ حرکت کیوں نہیں کہتا ہے یہ میرا خیال اچھا سوری 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 یہ شیپ بڑی ہے یہ دیکھیں اب حرکت کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ شیپ یہ والی جو شیپ تھی یہ تھوڑی سی بڑی ہے اس وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتی خیر تو ہم میں یہاں سے اس کو اپنی اصلی حالت میں لے آتا ہوں چلیں جی اپنی پہلے والی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے دو ذرا بتائیے گا ذرا آواز کا مسئلہ ہے جی باقی بھی بتائیں کیا آپ لوگوں کے پاس بھی آواز کا مسئلہ ہے پیٹ جن کی آواز بہتر نہیں ہوتی وہ کوئی پچاس سو روپے بھار لیں اور اچھا نیٹ پیکج لگائیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہی فری ہو جائے اگر آواز اور سکریم کب بتائیے گا ٹھیک آ رہی آپ لوگوں کے پاس میٹنگ اینڈ ہو گی تھی دوبارہ جوائن کریں میٹنگ بتائیے سکرین آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس سکرین اور آواز کا مسئلہ تو نہیں ہے چلیں ایک منٹ انتظار کر لیں سب لوگ جوائن کر لیں کلاس صرف ایک منٹ انتظار کر لیں یہ گلیکسی جے تھری بھائیہ اپنا نام لکھیں نام لکھیں مائک بند رکھیں اپنے اور اسی طرح یہاں پر یہ کیا ہے موٹو ای یہ کیا ہے مطلب یہ بھی اپنا نام لکھیں بھائیہ یہ اور آپ لوگوں کو کلاس کے آداب کا ٹیچر کے احترام کا نئی علم آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے پرفیشن کے سینئر لوگ ہو آپ لوگ سنجیدہ عمر میں شامل ہو چکے ہو تو آپ لوگوں کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ ٹیچر استاد معلم کوئی بات کرے تو اس کو فل فور ماننا چاہیے آپ لوگ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنا آپ لوگ نام لکھا کریں آپ لوگ یہ جو موبائل کا نام ہے اور ادھر ادھر جو ہے یہ ختم کر دیا کریں اپنا نام لکھیں اور یہ جو موبائل کا نام لکھا ہوا ہے اس کو ختم کریں سوال ہے جی محمد شمیل کا ہے جی یہ کیا کہہ رہے ہیں سر جب تین چار لوگ آواز کا کہیں جب آواز پر توجہ دیا کریں ایک کی وجہ سے کلاس جس سب ہوتی ہے کیا کوئی ریپلائے کر کے پتا سکتا ہے کہ میں ام حماد کے نام سے جی ام حمادی آپ کھا یہاں پر لکھا ہوا نام جی یہاں ٹھہرے میں آپ لوگوں کو میری سکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی سنجیدہ عمر یہاں دیکھیں یہ اس ٹائم یہ آپ چیٹ باکس پر آنے سے پہلے یہ سارے جو میمبران ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں یہ سب سے اوپر اے آن لائن اے میری آئی ڈی شو ہو رہی ہے تو یہاں میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں یہ دیکھیں ری نام ری نیم لکھا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں تو یہاں سے آپ اپنا نام بدل بدل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ری نیم کریں اور اپنا نام جو ٹھیک نام ہے اس کو بلکہ یہ جب ہم میٹنگ جوائن کرتے ہیں تب ہی اپلیکیشن ہمیں پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا نام وہی ہے جو میرے موبائل کا نام ہے اپنا نام وہیں پر تبدیل کر کے کلاس میں انٹر ہوا کریں جی تو ہم شروع کرتے ہیں سکرین آپ لوگوں کو سکرین اور آواز تو نظر نہیں آنی آواز سنائی دے رہی ہے سکرین نظر آ رہی ہے جلدی سے بتائیں تاکہ ہم کلاس کو ختم کریں پھر جی تو بتا نہیں میں کہاں پر تھا یہاں کیا چیز تھی جی ہائیڈ ان ہائیڈ کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے تو یہاں پر یہ آنکھ کے بارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میسج بند کریں اور بعد کو تفجید سے سنیں تو یہاں پر ہم یہاں لیئر کے نشان پر کلک کر کے لیئر کے باکس کو یا لیئر کی جو ونڈو ہے اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم یہ جو آئیز کا جو آئیکن ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہی کلک کریں گے اچھا چلیں پہلے اس کا استعمال دیکھ لیں ہم اپنے کسی بھی اوبجیکٹ کو ڈیزائننگ میں سے چھپانا چاہیں یاد رکھیں سر جی صرف ٹھیک ہے تو تب بھی آپ کو نام بدلنا چاہیے خیر چھوڑیں یارہ توجہ سے بات سنیں تو ہائیڈ ہم کرتے کیوں ہیں ہائیڈ ہم اس وجہ سے ہم اپنی ڈیزائنگ میں سے کسی بھی اوبجیکٹ کو ڈیلیڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیل وقت چھپ جائے ہم کوئی تبدیلی لانے کے بعد اس کو دوبارہ ان ہائیڈ کر دیں تو اس کے لیے ہم ہائیڈ کے ٹول کو مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں یہاں نیچے گرین کلر کی جو میں نے یہ شیپ کا استعمال کیا ہے اور اس کے اوپر یہاں پر چھوٹی چیزیں ایڈ ہیں تو ہم ان چھوٹی چیزوں کو ہائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آجے یہاں پر میں جاتا ہوں لیئر کے نشان پر کلک کر کے لیئر ونڈو اوپن کرتا ہوں یہاں پر میں اس کو ہائیڈ کر دیا یہ آئیکن ہے اس کو ہائیڈ کر دیا اس کو ہائیڈ کر دیا پھر واتس ایپ نمبر کو ہائیڈ کر دیا یوزر نیم کو ہائیڈ کر دیا اور یہاں پر ایک یوزر نیم ہے اس کو ہائیڈ کر دیا اب ہم لیئر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو بند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں سے چھپی ہیں ڈیلیٹ نہیں ہوئی ڈیلیٹ اب ہم اس میں آسانی اس میں ہم آسانی کے ساتھ کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس میں کوئی تبدیلی کر لیں گے ہم اپنی ڈیزائنگ اس کو میں واپس لے کر آتا ہوں ہم واپس یہاں پر جائیں گے واپس جا کے جو ہم نے ان کو ہائیڈ کیا ہے وہ ہم جیسے جیسے ان ہائیڈ کرتے جائیں گے تو یہ اپنی اپنی جگہ پر آتی جائیں گی یہاں مثال کی طور پر اس ٹائم یہ جو یہ جو شیپ ہے نا وائٹ کلر کی یہ ہمیں بڑا تنگ کر رہی ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے جائیں گے یہاں یہ والی شیپ ہے اس کو یہاں سے ہم ہائیڈ کر دیں گے یہاں دیکھیں یہ چھپ چکی ہے یہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی سار جی سکرین شو نہیں ہو رہی مافیا اشرف سکرین نہیں شو ہو رہی بتائیں جی سار جی سکرین شو نہیں ہو رہی بھئی سکرین تو شو ہو رہی ہے یار صحیح ہے ہو رہی ہے سار جی ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں میٹنگ جب انڈ ہوئی تھی تو اس سے پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اگر یہ کورس فری کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کورس میں ہم نے ہر چیز کوئی فری رکھنا ہے تو بھائی کوئی آپ لوگ اچھے والا نیٹ پیکج لگوائیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ نہ ہو سب کلاس والوں کو آواز بھی آ رہی ہوتی سکرین بھی آ رہی ہوتی اور چند چیدہ سے چند چند لوگوں کو ہماری کلاس میں سے کچھ مخصوص لوگوں کو آواز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کبھی ایک بار اور سکرین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ چیز ان کے نیٹ کے وجہ سے ہوتی ہے ویسے ہمارے ہمارے طرف سے نہیں ہوتی جی تو ہائیڈ یا مثال کے طور پر ہم نے اس کو ہائیڈ کر دیا ہے میں چلو ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں اس ٹائم کتنی چیزیں ایڈ ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں اس کو میں ایک دفعہ ان ہائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پر کافی ساری چیزیں ہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں باری باری یہاں سب سے پہلے پیچھے ایک بیگرونڈ ہے یہ ایک کیا نام ہے یہ وٹس ایپ کا آئیکن ہے پھر یہ میرا نمبر ہے پھر یہ یوزر نیم ہے فیس بک کا پھر یہ ٹویٹر ہے آٹیویٹر کا آئیکن ہے یہ اتنی ساری یہاں پر چیزیں ایڈ ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں میں یہ پیچھے شیپ کا کلر بدلنا چاہتا ہوں یہ جو پیچھے شیپ ہے یہ وائٹ کلر کی مدم مدم سا وائٹ کلر ہے جس میں بیگ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ شیپ بھی نظر آ رہی ہے اس کو میں کوئی اور کلر میں کرنا چاہتا ہوں تو میں سب چیزوں کو ہائٹ کر دوں گا میں جاتا ہوں مثال اس کو ہائٹ کر دیا ہائٹ 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 ہر چیز کو میں یہاں سے ہائٹ کر دوں گا مثال کے طور پر یہ دیکھیں میں ہائٹ کرتا جا رہا ہوں جیسے جیسے میں ان چیزوں کو ہائٹ کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے یہ چیزیں چھپتی جا رہی ہیں یہاں اس ٹائم ہم لیئر کو بند کرتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹائم یہاں پر ایسا نہیں آگے باقی ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں عبداللہ بٹی نے کہا سر آپ کے نمبر پر کال ہو جاتی ہے کیا مطلب ہو جاتی ہے نمبر پر کال ہو ہی جاتی اچھا یہ دیکھیں یہ یہاں سے جو چیزیں ہم نے ہائٹ کی ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی وہ ہماری ڈیزائنری میں موجود ہیں لیکن فیل وقت فیل حال ہم نے وقتی طور پر ان کو ہائٹ کر دیا ہے چھپا دیا ہے پوشیدہ کر دیا ہے حضف کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی اس شیپ میں چلیں ہم عملی کام بھی کری لیتے ہیں میں جاتا ہوں یہاں سے میں اس کو کلر کر دیتا ہوں کوئی اور کلر آن کیا یہاں سے ہم کوئی اور کلر اس کو کر دیتے ہیں نہیں بلیک کر کے دیکھتے ہیں یہ بلیک کیا ہے لیکن اس کی اپیسٹی یہاں سے ہم اپیسٹی اس کی دیکھ لیتے ہیں بلکہ اپیسٹی ادھر سے شیپ میں جا کے ہوگی اس پہ جاتا ہوں یہاں سے جا کے یہ اپیسٹی ہے اس کو مزید کم کر دیتا ہوں تھوڑے ہی سے زیادہ کرتے ہیں یہاں سے ہی ہم اس کو شیپ کو کلر اپیسٹی تھوڑے سی اور کم کر دیتے ہیں اب لائے ہم نے اس میں شیپ میں رنگ بدل دیا ہے اب جی تو یہاں پر کلاس میں سنجیدہ رہا کریں بھئیہ یہ جی تو یہاں پر یہ ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اب دوبارہ ان کو ان ہائٹ کریں گے تو جیسے جیسے ہم نے ہائٹ کیا تھا ویسے ویسے وہ ساری چیزیں نمودار ہوتی جائیں گی یہاں پر میں یہ سب کو میں نے یہ دیکھیں ساری چیزیں دوبارہ آ چکی ہیں ہم اس کو اپنی اصلی حالت میں لے جاتے ہیں جیسے یہ پہلی تھی یہ دیکھیں اب یہ واپس آ چکی ہے تو ہائیڈ لاک اور اس کے علاوہ یہاں پر اچھا چلیں یہ بھی پوچھ لیں دیکھ لیتے ہیں یہ ڈیلیٹ کا آئیکن ہے ڈیلیٹ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑا تھا کسی چیز کو کسی اوبجیکٹ کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کر کے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور ڈیلیٹ ہم ہر چیز یہاں پر موجود ہے اور اس کے سامنے ایک ڈیلیٹ کا بٹن بھی ہے ہم ڈیلیٹ یہاں سے بھی کر سکیں گے اور ایک بہت ہی ضروری چیز جیسے ہم یہاں سے ہم نے لائنیں ایڈ کی ہوئی تھی اور لائن آپ جب ہاتھ سے کام کرو گے میرے پاس تو پھر ماؤس ہے تو ماؤس سے تو پھر بھی ہلکا پھلکا پیچیدگی سے کام ہو جاتا ہے آپ لوگ جب ہاتھ سے کام کرو گے تو لاک کے ٹول کا آپ لوگوں کو بڑا استعمال کرنا پڑے گا بڑا کام دے گا یہ ٹول اس کے علاوہ ہائیڈ انہائیڈ کا ٹول بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا تو یہاں پر دوسری چیز یہاں پر چار یہ چیزیں ہیں اور پانچمی چیز جو یہاں پر ہے وہ یہاں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی جیسے ہم کلک کریں گے وہ چیز ہماری ڈیزائنگ میں سیلیکٹ ہو جائے گی ایک تو سیلیکٹ ہم اس کے اوپر کلک کر کے بھی اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم اس کو لیئر میں جا کے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ جو نیچے والی ہوگی مثال کی طور پر یہ تحریر ہے میں تحریر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تحریر سیلیکٹ ہوگی تو یہاں پر ٹوٹل پانچ چیزیں ہیں ایک سیلیکٹ کرنے کے لیے اور باقی جو چار چیزیں ہیں وہ یہ ہیں لاک یہاں پہ ایڈٹ یا تبدیلی کرنا چاہ رہے ہوں وہ اور ہائیڈ ان ہائیڈ اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ پانچ چیزوں کی لیئر میں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے جلدی سے بتائیں ذرا لکھ اچھا جی اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بڑی ہی اہم بات ایک بڑی ہی اہم بات عبداللہ بھٹی اس طرح کے اظہار اور اس طرح کے خیالات آپ پرسنل میسیج میں کیا کریں اس ٹائم کلاس چل رہی ہے اور اس طرح کی مناسب نہیں ہے کلاس میں جی تو یہاں پر یہ لیئر کے ٹول میں ہی ہم اس لیئر کے ٹول پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم یہ نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ایک دو بٹن ہے ایک یہ اور ایک یہ یہاں پر ہم جب کلک کرتے ہیں یہ جو چار تیر کے نشان آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر اس سے پکڑ کے ہم یہ لیئر والے ٹول کو اندر لے جا سکتے ہیں جتنا ہم اس کو رکھنا چاہیں اتنا ہم اس کو رکھ سکتے ہیں باہر لاسکتے ہیں اندر لے جا سکتے ہیں یہاں سے پکڑ کر اور دوسرا یہاں پر آپ لوگوں کو یہ یہاں پر ایک ٹک کا نشان ہے اور یہاں ایک کرس کا نشان ہے یہ چھوٹا اثر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہ گول دائرے کے اندر اس پر ہم کلک کرتے ہیں یہ بڑا ہی اہم ٹول ہے اس کو اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریے گا سوال مجھ سے مجھ سے ایک دن کیا گیا تھا کہ سر ہم ایک سے زائد چیزوں کو سیلیکٹ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جا سکتے ہیں یا اس کا کلر بدل سکتے ہیں یا اس کو ری سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو بھائی وہ ہم یہاں سے کریں گے یہاں سے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے ڈبے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے تو ان ڈبوں پہ ہم جیسے جن جن چیزوں کو ٹک کرتے جائیں گے وہ چیزیں سیلیکٹ ہوتی جائیں گی احسان لیتبسم کو کر دیا شیپ کو کر دیا اور ایسے ہی میں نیچے کچھ چیزوں کو یہاں سے میں ٹک کرتا جاتا ہوں تو یہ ساری چیزیں سیلیکٹ ہوتی جاتی ہیں اب میں مثال کے طور پر اس کے بعد یہاں پر ہم یہ سیلیکٹ ہو چکی ہیں جو چیزیں سیلیکٹ ہوئی ہیں یہاں سے اگر ان سیلیکٹڈ چیزوں کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو یہاں سے میں جیسے ہی کلک کروں گا یہ ڈیلیٹ کے بٹن پہ تو وہ ساری چیزیں جن کو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا تو یہاں دیکھیں وہ سب چیزیں ڈیلیٹ ہو چکی ہیں میں یہاں سے ان چیزوں کو ری ڈو انڈو کے بٹن سے میں اس کو واپس لے آتا ہوں دوبارہ یہاں پر گئے یہ ٹک کے نشان اس پر کلک کیا تو یہ دوبارہ وہ آگیا ہے یہاں پر یہ دوسرا جو بٹن ہے یہ وہی بٹن ہے یہ دیکھیں یہ تحریر کا جو باکس آ اوپن ہے اس کو میں یہاں سے ٹک کرتا ہوں اور یہاں یہ جو پینسل کا نشان ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ وہی چیزیں ہیں جو اوپر پینسل کے ٹول میں ہم نے پڑھ لی تھی اس کے بعد اور یہاں پر ہائیڈ ان ہائیڈ بھی ہے یہاں پر ہم ساری چیزوں کو سلیکٹ کر کے یا اپنی مخصوص چیزوں کو یا جن چیزوں کو جو ہمیں مطلوب ہیں ان کو سلیکٹ کر کے لاک بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور واپس ہم ساری چیزوں کو سلیکٹ کر کے ہائیڈ ان ہائیڈ لاک ان لاک کر سکتے ہیں جی تو اس کے بعد یہاں پر یہ بڑا اہم ٹول ہے جس کے لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ وہ ٹول ہے جس سے ہم ایک چیز کو دو چیزوں کو آپس میں مرج کرتے ہیں آپس میں ان کو ملا لیتے ہیں اور ملانے کے بعد پھر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں اس کو میں ایک دفعہ بند کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ایک چیز اب یہاں پر دیکھیں یہ 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 بڑا تنگ کر رہی ہے اس کو میں ایسا ہی ایک دفعہ دیلیٹ کر دیتا ہوں بار بار یہ تنگ کر رہی ہے یہ جو شیپس ہی ہے جی تو یہاں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہاں پر چھے چیزیں ہیں اب میں اگر ان چھے چیزوں کو پکڑ کے اوپر لے جانا چاہوں ساری ایڈٹ نہیں ہو سکتا کیا ایڈٹ نہیں ہو سکتا ایڈٹ ہو جائے نہیں جب ہم مرج کر لیں گے تب ایڈٹ نہیں ہو پائے گا جب ہم کسی فائل کو مرج کر لیں گے آپس میں یہاں بات سمجھیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ان ساری پوری ساری چیزوں کو میں پکڑ کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں ایک کو ایک کو پکڑ کے اوپر لاؤں مثال اس کو میں اوپر لے کر گیا پھر میں اس کو یوں ایک دفعہ پکڑ کے لاؤں پھر میں اس کو یوں ایک دفعہ پکڑ کے لاؤں پھر ایک ایک مرتبہ لانا پڑے گا اس کو میں واپس کرتا ہوں میں کیا کروں گا ان ساری چیزوں کو آپس میں مرج کر دوں گا ایک منٹ یہ سوال آیا ہے بھائی آپ مجھے میسج کریے گا محترمہ آپ کو انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ ویڈیو جیسے ہی آپ لوگ صبح اٹھو گے تو انشاءاللہ چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوگی تو پریشان نہ ہو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیا مطلب ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیا پتہ نہیں نام کتنا اکھا سا ہے فرقالیت علی پتہ نہیں کیا ہے جی تو یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں ہم ان ساری چیزوں کو آپس میں مرج کر دیں گے یہاں پہ میں گیا یہاں پہ بھی یہ ٹک کے نشان یہ جو چھوٹا گول دائرہ اس پہ کلک کیا یہاں سے ان ساری چیزوں کو میں دیکھوں گا کہ یہ ہیں کہاں کہاں یہاں سے میں ان کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کیا یہ آئیکن اس پہ اس کو سیلیکٹ کیا اس کو سیلیکٹ کیا یہ دو ہیں ان کو سیلیکٹ کیا یہاں پر ہم نے یہاں پر جو نیچے والی لائن میں جتنی چیزیں دیں ان کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ایک بٹن ہے یہ آپس میں ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہے اس پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے سوری ڈیلیٹ کرنے کے لیے نہیں میں اصل میں میسیج پڑھا رہا تھا تو میسیج پڑھتے پڑھتے میں نے ڈیلیٹ کا لفظ بول دیا ڈیلیٹ کرنے کے لیے نہیں ڈیلیٹ کے لیے یہ ہی ہے یہ مرج کرنے کے لیے ہے یہاں اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایک کنفرمیشن ونڈو مارے سامنے آیا گی پوچھے گا کہ آپ واقعی جو اوبجیکٹس آپ لوگوں نے یہ دیکھیں کہ آپ جو فائلیں جو اوبجیکٹس جن کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے ان کو آپس میں واقعی ملانا چاہ رہے ہیں مرج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے اوکے جی ہم ملانا چاہ رہے ہیں جیسے ہی ہم اوکے کریں گے تو یہاں دیکھیں وہ جتنی چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں اور یہاں پر یہ ایک فائل بن چکی ہے منکہ یہ ساری چیزیں آپس میں مرج ہو چکی ہیں اب میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اکٹھی اوپر نیچے جا رہی ہیں دیکھیں میں سائز چھوٹا بڑا کرنا چاہوں یہ سب چیزوں کا اکٹھا سائز تو بالکل ہی چھوٹا ہو گیا ان ساری چیزوں کا اکٹھا سائز چھوٹا بڑا ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں سے میں روٹیٹ کرنا چاہوں تو یہ ان ساری چیزوں کا اکٹھا یہ ساری چیزیں روٹیٹ ہو رہی ہیں تو یہاں پہ مرج کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ سن لیں یہ بڑی اہم بات ہے ہم اگر پی آل پی فائل کسی کو سینڈ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم نے اپنے ادارے کا نام لکھ دیا ہے اور لوگو شو کو بیچ میں لگا دیا ہے اپنی ڈیزائننگ میں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تحریر میں تو چیننگ کر سکے لیکن جو ہم نے لوگو لگایا ہے اس میں وہ تبدیلی نہ کر سکے تو ہم کیا کریں گے اس پوسٹ کے ساتھ اس تحریر کے ساتھ ہم اپنے ڈیزائننگ کو اپنے لوگو کو سوری مرج کر دیں گے تاکہ وہ ہمارے لوگو کو تبدیل نہ کر سکے باقی چیزوں میں وہ تبدیلی کر سکے لوگو میں وہ تبدیلی نہ کر سکے تو لوگو کو ہم اپنی بیگراؤنڈ کے ساتھ یا اپنے جو بھی پیچھے شیپ لگائی ہے اس کے ساتھ ہم مرج کر دیں گے تو وہ لوگو میں تبدیلی نہیں کر سکے گا یہ تحریر میں تبدیلی کر سکے گا یہاں پر لیئر کو اوپن کر کے ہم یہاں پر چار چیزیں ہیں ایک سیلیکٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہاں سے ایڈٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر ہائیڈ اور ہائیڈ کرنے کے لیے یہاں سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے اور پھر یہاں پر یہ ڈیلیٹ کے لیے سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کے لیے سیلیکٹ کر کے ایڈٹ کے لیے سیلیکٹ کر کے مرج کرنے کے لیے اور یہاں سے جو بھی یہاں اس ونڈو میں ہم نے سیٹنگ اپلائے کی ہوں گ وہ اپلائے تب ہوں گی جب ہم یہ ٹک کے نشان پہ کلک کر دیں گے ان ساری چیزوں کی یہ لیڈ کا جو ٹول تھا ان کا استعمال اس کا فائدہ اور مکمل طور پر طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہے جلدی سے لکھ کے جواب دیں جی تو یہاں پر آج کی کلاس ہماری اینڈ ہوتی ہے آج کی کلاس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی اشکال کوئی سوال کوئی بات تو وہ پوچھ لیں سر آپس میں مرج کی ہوئی دوبارہ پہلی حالت میں ری ڈو ان ڈو کی اپشن سے ہم دوبارہ اپنی پہلی حالت میں لاسکتے ہیں ہومرک یہ ہے ہومرک سن لیں ہومرک سن لیں سر اگر مرج کر کے کلر وہ ساری فائل کا کلر چیز ہوگا مرج کر دیں گے تو وہ ایک فائل بن جائے گی نا یہاں دیکھیں چلے میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ احسان لی تبسم ہے اور یہاں پھر مطلب وہ ایک فائل بن جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں نا یہاں پر یہ الگ الگ شو اور یہ نا جب ہم مرج کر دیں گے تو وہ الگ الگ شو نہیں ہوگی وہ ایک فائل بن جائے گی پھر اس میں ہم ری سائز کریں ری کلر کریں یا اس میں کچھ بھی تبدیلی اس میں روٹیٹ کریں تو وہ ایک ہی اس میں چینجنگ آئے گی کلر بدلیں گے سب کا کلر بدلے گا ری سائز کریں گے سب کا جو سائز وہ بڑا کم بڑا یا چھوٹا ہوگا اور جو بھی تبدیلی ہم لائیں گے وہ مکمل ساری چیزوں پر آئے گی جن کو ہم آپس میں مرج کر چکے ہوں گے سر ایک منٹ میں آپ مجھے میں اور آپ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں فاروق نے کوئی بات کیا بہیا آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ آپ لکھے سوال کریں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کسی اور کبھی کوئی آج کی کلاس سے متعلق اچھا ہومرک یہ ہے پوسٹ جو آپ نے لکھی اس میں چینجنگ کر سکتے کر کے دکھائیں یہ کہہ رہے ہیں شاید کیا مطلب یہ ابھی بھی مجھے نہیں سمجھے چلیں ہومرک تو پہلے دیکھیں نا بھئیہ ہومرک دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں نے اس ٹول کا استعمال کرتے ہوئے ایک شیٹ تیار کرنی ہے وہ ڈیڑھ چیٹ ہو وہ جو بل کا پیج ہوتا ہے انوائس بک ہوتی وہ یا ٹائم ٹیبل یا کچھ بھی آپ لوگوں نے ایک شیٹ تیار کرنی ہے اور لفظ آپ اور میں یہ اس کے اندر لفظیں آپ اور میں میں کہہ رہے ہیں آپ یہ جو ہے لفظیں آپ ایڈٹ کر کے دکھائیں یہ دیکھیں اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس پہ ڈیبل کرک کریں اور اس کو ہم کوئی بھی تبدیل مثال میں یہاں سے آپ کو ختم کر دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تبدیلی ہم اس پہ ڈیبل کلک کریں گے ایڈٹ ہم یہاں سے یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پینسل کے نشان پہ کلک کیا دوبارہ پینسل کا نشان آیا یہاں سے بھی ہم نے پڑا ہے